بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا کہ آپ اپنی ٹریول ہسٹری کیسے امپروو کر سکتے ہیں ٹریول ہسٹری سے مراد کہ آپ جو مختلف ملکوں کی سہروں سے حد کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کی ٹریول ہسٹری میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جو یورپ ملک کو ویزا لگوانا چاہتے ہیں ویزٹ ویزا یا امریکہ کنیٹا کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کی اس سے پہلے اگر ٹریول ہسٹری ہے کہ وہ اور کچھ ملکوں کا سفر کر چکے ہیں تو ان کو ویزا حاصل کرنے میں آسانی رہتی ہیں تو اب پاکستانی سٹیزنز کے لیے بہت سے ملکوں کے ویزے کافی مشکل سے ملتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے تو آپ کو ویزا ملنے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ان ملکوں کا انتخاب کریں ان کنٹریز کا انتخاب کریں کہ جن کا ویزا پاکستانی سٹیزنز کو آسانی سے مل جاتا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ملک ہے سب سے پہلے آپ قطر عرب ملک ہے قطر اس کا آن آرائیول ویزا ہے پاکستانی سٹیزنز کے لیے پاکستانی شہریوں کے لیے اس کا آن آرائیول ویزا ہے آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں جس آپ ٹکٹ لیں گے اور ٹکٹ لے کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہے کہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا ضروری ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کم از کم ایک ہزار ڈالر جو ہے منی شو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہو تو پھر آپ قطر کا سفر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں اسی طرح کچھ اور مالک بھی ہیں جن کا آن آرائیول ویزا ہے کہ آپ کو ویزا یہاں سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگا دی جاتی ہیں تو اس میں کون کون سے ملک ہیں اس میں کینیا ہے تنزانیا ہے مالدیوز ہے اس کے علاوہ افریکن کنٹریز ہیں وہ کوئی زیادہ فیمس نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اس لیے میرا نہیں مشورہ کہ آپ وہاں پہ ٹریول کریں تو یہ تین چار کنٹریز کے آپ سفر کر لیں تو یہ کافی ہے آپ کی ٹریول ہسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو بلکل آسانی سے ویزا مل جاتے ہیں جن کے لیے کسی خاص ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں ہے یو اے ای یو اے ای جیسے دبائی ابو زہبی شارجہ یہ تین سٹیٹ ہیں تو ان کا ویزا بھی بلکل آسانی سے مل جاتا ہے اور وہ آپ کو اگر آپ چار دن کا ویزا لیتے تو چھے ہزار سے لے کر تقریباً اگر ایک چودہ دن کا یہ ایک مہینے کا ویزا ہے اس کے لیے آپ کو اس کی کوئی خاص فیس نہیں ہے تقریباً چودہ ہزار میں آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے اس کے علاوہ آزربائیجان آزربائیجان کا ویزا لینے کے لیے بھی آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے یہ ای ویزا ہے آپ کو صرف پاسپورٹ اور فوٹو دے کے آپ تقریباً چار ہزار روپے میں آزربائیجان کا ویزا مل جاتا ہے اسی طرح سری لنکا کا ہے سری لنکا کا بھی تقریباً پانچ ہزار آلموس پانچ ہزار فیس میں آپ سری لنکا کا ویزا لے سکتے ہیں جب یہ ممالک آپ ویزٹ کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد اگر آپ کسی یورپ ملک کا اپلائی کرتے ہیں ویزٹ ویزا تو ٹورسٹ ویزا تو آپ کو ویزا ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ٹیول اسٹی کے مطلق میں نے بتا دیا اور فیس کا بھی میں نے شارٹ لی آپ کو بتا دیا اگر ڈیٹیل کے لیے آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس ویڈیو میں نیچے کمنٹس کا آپشن ہے آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ میں یہاں پہ منشن کروں گا اپنے کانٹیکٹس بھی منشن کروں گا جس میں میرا ویٹس اپ نمبر ہوگا آپ اس کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم فائل پریپیئر کرتے ہیں یورپ امریکہ اور کینیڈا کے لیے بھی تو لیکن میری یہ خاص کر فریش پاسپورٹس والوں کو یہ میری سیجیسٹین ہے یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کچھ ملکوں کا سفر کر لیں تاکہ ان کو ویزا ملنے کے چانس زیادہ ہو جائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ میں ٹکٹنگ کے مطلق اگر آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ یہ کتنے ایکسپینسز ٹوٹل چونکہ یہ میں نے آپ کو پرائسز بتائیے ویزوں کی تو ٹکٹس کے کتنے ہیں اگر آپ دبائی ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً سکسٹی تھاؤزنڈ یہ کراف آئیڈیا ہے سکسٹی تھاؤزنڈ روپیز ان آف ویزا ویز ٹکٹ اور وہاں کی شارٹرم اکاموڈیشن کے ساتھ یہ کافی ہے اگر صرف آپ کا پرپز ٹیول اسٹری امپروو کرنا ہے کہ وہاں پہ جا کے انٹری کریں اور کچھ دو تین دن سٹے کریں اور آپ اپنی ڈیڈ میں واپس آ جائیں تو اسی طرح سرلنکا اور ازربائیجان اگر آپ یہ سیکٹری کٹھا کرتے ہیں تو یہ بھی تقریباً سکسٹی سیونٹی کے راؤنڈ بوٹ آپ کا ٹکٹ بنتا ہے آپ وہاں پہ بھی جا کے آ سکتے ہیں اور باقی جو تقریباً ٹکٹس کے ریٹس بھی میں نے بتا دی ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے ذن میں آتا ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے یا ویٹس اپ کے ذریعے ویٹس اپ میں اپنا منشن کر دوں گا آپ مجھ سے کسی طرح کا بھی سوال جواب کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں رپلائی کر دوں گا تو مربانی یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دیکھئے گا اور آگے شیئر کر دیجئے گا مربانی اسلام علیکم